بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ائر کنڈیشن کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ وہ فیملی جس نے مسجد کے لیے ائر کنڈیشن ڈونیٹ کیا وہ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں محترم بھائی ریاض صاحب اور یہ ان کے بیٹے راشد یہ ان کی فیملی کے بچے یہ سب یہاں پہ موجود ہیں بہت خوش ہیں ایکسائٹڈ ہیں کہ جو ائر کنڈیشن ہمارے بھائی واجد ریاض نے ڈونیٹ کیا اپنی والدہ کے اس حالے سواب کے لیے آج اس کی اپنیں ہوگی تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے سب بچے سب حافظ ایکسائٹڈ ہیں چلیں جی ماشاءاللہ سٹارٹ کریں اپننگ کر دیں اندرہ بھائی ریاض صاحب سے درہاتا ہے کہ وہ ائر کنڈیشن کا سوچ آن کریں تو یہ آن کر دیا ماشاءاللہ تھنڈی ہوا آنی شروع ہو جائے گی اللہ پاک جس نیت سے انہوں نے یہ ڈونیٹ کیا ان کو عجر عظیم عطا فرمائے جن کی والدہ محترمہ کو جو اس تارفانی سے کوچ کر چکی ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی و عرفہ مقام عطا فرمائے تھوڑی دیر میں ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اب موسم کیسا ہے باہر چونکہ شدید گرمی پڑ رہی ہے تو مسجد کے حال کا اندر کا موسم کیسا ہوا ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بن گئی ہے تو اس کا مسجد کا 50% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا انشاءاللہ باقی کام بھی جلدی مکمل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تقریباً دس بارہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہوں گے تو ماشاءاللہ کولنگ جو ہے نا ہال اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے بس درمیانہ سا ہے تو ایک ائر کنڈیشن کی اچھی کولنگ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے تو میں تو سپیشلی ان لوگوں سے جو ساتھی ہیں ساتھ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دعا کریں خصوصی طور پر جنہوں نے یہ ڈونیٹ کیا مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا نمازیوں کے لیے یہ بچے جو ہیں یہاں پہ حفظ کرتے ہیں یہ بھی نماز یہاں پہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کو حجر دے میں واجد ریاض کے والد ہیں ریاض صاحب محترم ریاض صاحب ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے ائر کنڈیشن لگوایا ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ وہ کہا رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے حسوسی کرم سے تو یہ اپنا اسحال سواب کے لیے ان کی لیگم ہیں جو دارے فانی سے کوچھ کر چکی ہیں کہ انہوں نے ان کے اسحال سواب کے لیے لگوایا ہے تو اللہ پاک ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور روشن کرے تو یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں سب سے ان کی سپیشل ہی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی چھوٹے بھائی سے کہ یہاں پہ مسجد کیونکہ نہیں بن رہی ہے تو یہاں پہ ائر کنڈیشن کی ضرورت ہوگی میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں پہ یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے اسلام علیکم میں چھوٹے بھائی ان کیا ہی کہ ایسی ضرورتیں محجد بڑی گرمیوں دیئے تھے ماشاءاللہ تھے بچے ہونا ہی فسکاتے نے لہذا جڑھا نا ایسی ضرورتیں بڑی شدت نا انہوں کیا تو انہیں فوری جڑھا بے پیسے بے دیتے تو کام چاہ رہا ہی اس وقت ایک سال تو پیسے بے ہیں تو انہوں کام محجدہ کمپلیٹ ہو گیا تھے دستی جڑھانا اللہ حمدللہ ایسی لگ گیا تھا اللہ دا شکریہ عجیب بتا ہو گیا کہ محجد تو کولنگ ہو رہی ہے بہترین بچے جڑھانا چھہدری کرنا پڑھن مزید کوشش ہے کہ انشاءاللہ بہتر تو بہتر اللہ اور تفیق دوئے انشاءاللہ اور بہتر کرنا تینکیو اچھا میں سپیشلی ریکویسٹ کروں گا سر جی سے کہ وہ ان سے جن کو ایڈوائز کریں یا ریکویسٹ کریں کہ یہ جو کہ ملے دار ہے مسجد کی تو اس کو عباد کرنا بھی ہماری ہم سب کا فرض ہے ڈیوٹی ہے صرف ایسی لگ گیا ٹائلیں لگ گئیں بن گئی اتنی خوبصورت بن گئی آئے کوئی نہ تو پھر وہ بھی مزا نہیں ہے تو یہ میں سر جی سے اس بارے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور اس بارے میں کچھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مسجد کا بہت کام ہوا ہے لوگوں نے بہت زیادہ پیسے دیئے اپنی طاقت سے زیادہ دیئے لیکن یہ جو چیز لگی ہے ان ٹائلوں سے ان ساری ڈیکوریشن سے یہ ایمپارٹر تھی جو آج ان بچوں کے لیے گرمی سے نکال کے ان کو سردی ملے اور دوسرا یہ پہلا سٹیپ ہے جو صدقہ جاریہ کا سب سے بڑا ہے کہ صدقہ جاریہ وہ جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے اور میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں باجد ریاض کا اور راشد ریاض کا انہوں نے پیسے کمائے اور اپنی والدہ کے لیے بیچے انہوں نے ان کو ایڈوائز کی نصیت کی اور انہوں نے اس پہ عمل کیا اور اپنی والدہ کے لیے یہ ہمارے لیے ایک مسجد کو ٹھنڈا کر دیا یہ سب سے پہلا اس مسجد کا جو صدقہ جاریہ کا سٹیپ ہے رہا سوال دعا کے لیے تو میں خدا کے حضور اپنے دل سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ اسی لگوایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا جوا وہ قبول کریں اور مرہومہ جنتا فردوس میں ایک اعلیٰ مقام پہ ان کا درجات جو ہے وہ پہنچیں رہا سوال اس کی عبادی کے لیے تو انشاءاللہ 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 خدا کے فضل کرم سے یہ بچے بھی ہیں یہ بھی کوشش کریں گے ہم لوگ بھی کوشش کریں گے جب یہاں کا محول اس طرح کا ہو جائے گا کہ باہر گرمی ہے یہاں پسرتی ہے تو آٹومیٹیکل جو لوگ ہیں ایک بار آئیں گے تو انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے اس صاحب سے پر محول گئے جنہوں نے اس کی پیسہ لگایا ہے اس کے ریٹرن کے لیے وہ لوگ بھی یہاں آئیں گے اور خدا کے فضل کرم سے اسی والوں کے لیے جنہوں نے لگایا اور جنہوں نے پیسہ اجاز کے ایک محصد کو خوصورت کیا اور آپ لوگوں نے جنہوں نے میند کر کے یہاں دن رات ایک کر کے اس کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے اور آپ کی کافشوں کو قبول کریں اور آگے اس کو چلتے رہنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ آپ تھک نہ سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہماری مسجد کے کاری صاحب ہیں تو یہ ماشاءاللہ حفظ کرواتے ہیں یہ ان کے سارے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مسجد کی عبادی کے لیے خصوصی یہ بہت دور سے ہیں یہ خصوصی کوشش کریں جو بھی نئے لوگ آتے ہیں ان کو ویلکم کیا کریں ان کو دوبارہ آنے کے لیے کہا کریں تاکہ جو اس مسجد کی عبادی ہے وہ ہو سکے اصل مشن جو ہے اس کو عباد کرنا ہے یہاں پہ اس مسجد کی رونگوں کو بہال کرنا ہے تو ابھی جنگر دعا کا ٹائم ہو گیا ہے تو پاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دعائے حیر کریں بسم اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ منت السلام ومنت السلام علیکہ رجعہ السلام حینا غبنا بالسلام ودقنا الجنة دعا والسلام تبارک تغبنا وطعالی تیازل جلال ولیکرام یا اللہ عزو جل جنہوں نے یہ اسی لگایا ہے ان کی محرومہ والدہ کے اس لئے سواب کے لگایا ہے ان کی والدہ کی قبروں کے قرور رہت عطا فرما ان کے قبر تمام منازل آسان فرما ان کے جنت الفدوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرما ادار مصطفیٰ ان کے حق نصیب فرما یا اللہ عزو جل جنہوں نے یہ مسجد کو روشن کیا مسجد میں اسی ٹھنڈ کیا ہے اسی طرح ان کی قبر کو بھی ایسے ٹھنڈی کر دے یا اللہ عزو جل جو جو اسلامی اس مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے مال میں رزق میں کر و برکت عطا فرما ان کو مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عزو جل عزو جل ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما ان کو بچوں کو نیک بنا ان کے زمینی اسمانی تمام بلی افعہ سے معفوظ فرما ان کو ہر بھی مالی دکھ تکلیف پریشانی سے معفوظ فرما ان کو رزق حلال عطا فرما ان کو مزید مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا ربنا اغفر لی ولی والد و للمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی آخر خلق سیدنا محمد و لال اسحاب معلی اچھا جی اب چونکہ ماشاءاللہ کافی ہال میں کولنگ ہو چکی ہے تو ہم ان بچوں سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں یہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں خوش ہیں تو ہم ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے موسم گرمی ہے ماشاءاللہ ان کے لئے دعا بھی کریں گے جنہوں نے لگایا آپ کا نام محمد ابو بکر جن لوگوں نے یہ ائر کنڈیشن لگوایا یہاں پر تھنڈا موسم ہو گیا دیکھیں باہر شدید گرمی ان کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کا نام محمد اشارب اشارب یہ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر ائر کنڈیشن لگ گیا بہت اچھا لگ رہا ہے موضہ آ رہا ہے جی ان کے لئے دعا بھی کریں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے رومان رومان تھنڈا لگ رہے موسم جی ہوا تھنڈی آ رہی جی آپ کا نام ازہا موسم یشفین موسم کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے اب تو ادھر آیا کرو گے مسجد میں سبارہ پڑھنے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے آہل راشد آہل راشد اچھا تھنڈا لگ رہی ہے تو کیا کریں پھر رضا ہلی آئیں نہیں آپ کا نام کیا ہے ارحم تو تھنڈا لگ رہی ہے اچھا موسم ایک گرمی لگ رہی ہے نہیں نہیں لگ رہی آہا دیکھتے تو مسجد میں آو کر ہوگے نماز پڑھنے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے آپ اپنا نام آیا تو آپ کو کیسا لگ رہے موسم اچھا لگ رہے اب مسجد میں آیا کرو گے سبارہ پڑھنے چلو ٹھیک ہے آپ کا نام مانین آپ کو کیسا لگ رہے موسم اچھا لگ رہے نماز پڑھنے آئے سبارہ پڑھنے بھی ٹھیک آپ آپ کا نام زینب آپ تو پہلے بھی آتی ہو تو اس طرح کا موسم تھا مسجد میں نہیں نہیں تھا اب مزا آرہ نہیں یہاں پہ کھڑے نہیں ٹھنڈا موسم لگ رہے جی ٹھیک ہوگے آپ کا نام کیا ہے آیان آیان ہاں جی اچھا اسی کی افتتاہ کیلئے کیا لینے آپ آئے ایسی کا افتتاہ کے لئے اچھا اسی کی اوپننگ گروہ نے آئے ہو اچھا آپ ٹھیک ہے کھولیں کو ہو رہی ہے ہاں جی آپ کا نام کیا ہے محمد عبداللہ عبداللہ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں پڑھتے آمد حفظ کرتے ہیں پہلے یہاں پہ گرمی بھی بہت گرم تھا اب اسی لگ گیا پچھنڈا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو آپ یہاں پہ مزا آئے گا پڑھنے قرآن پاک پڑھنے کا مزا آئے گا آپ کا نام کیا ہے حسان علی حسان 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 علی تو کیسا لگ جس دن میں سپارے لگ جاؤں گا قرآن پاک سٹارٹ قرآن پاک سٹارٹ کر دوں گا میری سپیشل ایک ویڈیو بنائی جائے تو تاکہ وہ میری زند جب میں پڑھاؤ گا تو آپ کو کسا موسم لگ رہا ہے جب کسی چل گیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو جو ان کی والدہ ہوتے ہیں ان کو جنت اچھو دو میں مقام مطاف مہ شاہ اللہ دیکھیں کتنی پیاری دعا کی اس نے تو مہ شاہ اللہ اب سارے بچے بھی خوش ہیں نمازی بھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے چونکہ عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دعا کریں جنہوں نے یہ ائر کنڈیشن لگوایا مسجد کے لئے ویسے تو یہاں پہ چار پوائنٹ رکھے گئے ہیں لیکن چکہ ابھی ایک ہی ہمیں مل سکا ہے کسی نے دونیٹ کیا تو اللہ پا کرم کرے گا شاید ایک دو ایک یا دو ایسی اور بھی لگا دیے جائیں گے تو یہ حال بہترین کولنگ کرے گا اور تھنڈا ہو جائے گا تو آج ابھی تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لئے انشاءاللہ اب نیکسٹ اپ ڈیٹ کے لئے کل دوبارہ دیکھیں گے